موسیقی لوگوں کا عمومی طور پہ ایک کنفیوزن ہے کہ دل کی رگوں اور ویلف کی لوگ ویلف کو دل کی رگوں کی بیماری سمجھتے ہیں دل کی جو رگوں کی بیماری ہے شریانوں کی بیماری ہوتی ہے وہ اس میں تنگی آتی ہے وقت کے ساتھ کولیسٹرول، سموکنگ، بلڈ پریشر، ڈائیبیٹیس کی وجہ سے اور وہ شریانے یا دل کی آرٹریز ہوتی ہیں اس کو کورنی آرٹری ڈیزیز کہتے ہیں اور اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں سینے کا درد ہونا اور اس کا ہارٹ اٹیک ہونا ہے ویلف جو ہوتے ہیں وہ جساں یہ آپ دل دیکھ رہے ہیں دل کے اندر چار حصے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ویلف سسٹم ہوتا ہے جو خون کو ایک طرف جانے دیتا ہے اور دوسری واپس آنے نہیں دیتا تو وہ ویلف ہوتے ہیں تو انجیوگرفی جو ہوتی ہے وہ دل کی رگوں میں جو یا شریانوں میں جو تنگی ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس کی تشخیص کے لیے ہوتی ہے یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بیماری ہے اور اس کو کیا علاج کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے تو یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انجیوپلاسٹی جو ہوتی ہے وہ اسے ایک اوپر کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ملتی ہے وہاں پر تو ہم اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یوں ہی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ٹیوب ڈالی ہوتی ہے اس کے ذریعے ایک چھوٹی سی تار ہم ڈالتے ہیں وہ تار اس بیمار جگہ کو کراوس کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ایک غبارہ یا بیلون وہ کرتے ہیں اسے بیماری کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دباتے ہیں تاکہ وہ کھل جائے اور پھر کہ وہ پھر بننا ہو جائے تو وہاں پہ ہم سٹین ڈال دیتے ہیں